اسلام علیکم everyone welcome back to my youtube channel تو کیسے ہیں آپ سب i hope you are all doing great تو آج کس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی یہ embroidered frock جو کہ آپ اپنے بچے ہوئے ڈریس کے کپڑے میں سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈیڑھ سے دو سال کی بچی کے لیے frock بنا رہی ہوں آپ اپنی بچی کے سائز کے اکارڈنگ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے یوکی کٹنگ کے لیے میں نے two pieces of fabric کے لے لیے ہیں جس کی چڑھائی میں نے پندرہ انچ لی ہے اور میں نے لمبائی جو لی ہے وہ میں نے لی ہے آٹھ انچ سے سیون انچ اس طریقے سے ہم نے اب اس کی نشانات کے مطابق کٹنگ رہنی ہے سب سے پہلے میں جو کندھا لوں گی وہ پانچ انچ لوں گی ٹھیک ہے آم ہول بھی میں پانچ انچ لوں گی اور اس کے بعد جو چس سائز ہے اسے میں بارہ انچ لوں گی نیک کی چڑھائی 2.5 انچ لوں گی نیک کی گہرائی بھی میں 2.5 انچ لوں گی جو بیک نیک ہوگا ہمارا اسے میں 1.5 انچ ڈیپ رکھوں گی اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ نشان لگا لینے ہے اور اس کے بعد ہم نے ان نشانات کے مطابق اپنی یوکی کٹنگ کر لینی ہے یہی میتھڈ سکھاتی ہوں جب بھی میں کٹنگ کرتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہی چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ جلد جلد پیٹرن بھی شیئر کروں گے کس طریقے سے آپ اپنی بچی کے سائز کے اکارڈنگ یوکی کٹنگ کر کے کسی بھی پیپر کے اوپر رکھ سکتے ہیں بعد میں اس کو ہی ایزی لی آپ کو بار بار نشان لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسی پیٹرن کے مطابق پھر آسانی کے ساتھ یوکی کٹنگ کر سکتے ہیں پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آسانی سے آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے کپڑے کے اس کے بعد اس کی مطابق اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پہ ہمارے جو یوک ہے وہ کٹ ہو چکی ہے بیک سائیڈ پہ ہم سریٹ کٹ لگا دیں گے تاکہ بچی کا سر جو ہے وسانی سے انسیٹ ہو سکے اور یہاں پہ ہم بٹنگ پلیکٹس کو اٹیج کریں گے تو یہاں پہ یہ ہمارے جو یوک ہے وہ کچھ اس طرح سے کٹ ہو چکی ہے فرنٹ نیک جو تھا اسے بھی میں نے دیپ کٹ کر لیا ہے اب یہ جو پلیکٹ ہیں وہ میں نے پریس کی مدد سے ریڈی کر لی تھی پریس کی مدد سے ریڈی اس طرح کی کہ میں نے تقریباً تین انچوڑائی میں فیبرک لے لیا دونوں جانب سے میں نے فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد یہاں ایک سے ڈیرڈ انچوڑائی جو رکھی ہے اپنی پلیکٹ کی اس طرح سے اپنی یوک اس کے اندر فکس کروں گے اور اس کے بس لائے کی مدد سے اس کو اٹیج کر لوں گی تو یہاں پہ جو میرا یہ پلیٹیٹ پارٹ ہے اسے میں نے دو لیئر میں اسے پورٹینچ ہے اور جو اس کی لمبائی ہے میں نے بارہ انچ رکھے اس طریقے سے اپنی یوک کے ساتھ ہم نے اسے سٹیچ کر لینا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں کو سٹیچ کر کے تو اس کی لک دکھاتے ہیں کچھ اس طرح سے ہے اب آپ لوگوں کو اس کی جو بارڈی ہے بہت سمپل لگ رہی ہوگی اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے جو بچا ہوا گھیرے میں اسے میرے پاس پیچ تھا اسے میں اب اپنی یوک کے اوپر اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھیرے میں اسے نکلا ہوا پیچ تھا جو کہ پیسیز میں ڈیوائیڈ تھا پھر میں نے سینٹر میں آپ لوگوں کو سلائی بھی نظر آ رہی ہوگی جو کہ آپ لوگ بہت گور سے دیکھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی سپورٹر کو بھی یہ دو ہی سیتھے تھے اسے میں نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیا تو اس طرح سے ہم نے اپنی یوک کے اوپر اس کو اٹیچ کر لینا اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اپنے شورڈر لائن کو اس طرح سے سٹیچ کر لینا کوشش کیا کریں جب بھی شورڈر لائن سٹیچ کر اس پر ڈبل سلائی لگایا کریں کیونکہ بچیوں جو ہیں وہ اکثر کھیل کود میں بہت جلدی اپنا شورڈر جو ہے نا وہ دہیڑ لیتی ہیں تو اس طرح سے میں نے گلے کے اردگرد بھی بیس پرٹی کو اٹیچ کر لیا کہ سب سے پہلے اپنے بچے کے کمفرٹ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت سی ماں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے گھر آرہے شہر آرہے ہیں اس طرح کے بہت ہیوی ڈریسز بنا کے بچیوں کو پہنائے لیکن جو چھوٹی سی جان ہوتی ہے نا اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اس میں کمفرٹیبل رہے گی تو یہاں پہ میں نے اپنے سلیپ جو ہیں وہ لاسٹک والے ریڈی کیے تھے اس کو میں نے اس طرح سے اٹیچ کر لیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو اپنی بچی کو پہنائیں گے بہت ہی پیاری سی فلفی لکھ آئے گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی فوق کو سائد سے سٹیچ کر لینا ہے سائد سے سٹیچ کرنے کے بعد اپنے گھیرے کو باری ایک فولڈ کر کے اس کے اوپر لیس کو اٹیچ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ اٹیچ کر اگر آپ کے پاس پڑھی ہوئے تو اٹیچ کر لیں میں نے اٹیچ کیا کیونکہ میری فوق کے اندر اچھی لکھ آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیس پی اچھی طرح سے اٹیچ کر لی ہے جناب یہ رہی اس فوق کی فائنل لک اس کے ساتھ میں نے پجامہ رکھا ہے نہ بہت زیادہ کھلا نہ بہت زیادہ تنگ آپ چاہیں تو اس کو اپنی بچی کو ٹائٹس کے ساتھ بھی پہنا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو صحیح لگے آپ اس طریقے سے اس کو ویئر کروا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے سٹریٹ ٹراؤزر ٹائپ پجامہ ہی بنایا ہے آپ کو جو پسند ہو آبا بنا لیجئے گا بہت پیاری لگ رہی تھی بہت ہی ڈیسنٹ لکھ آئی تھی بلکل ریڈی ویئر فوق جیسی اس کی لکھ پر نہیں ہوئی ہے آپ لوگ بھی اپنے بچے ہوئے کپروں کا یوز کر کے بہت ہی خوبصورت سی اس طرح کی فوق جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ فل سلیوز بھی اٹیچ کر سکتے ہیں بہت میرے پاس فیبری کتنا تھا اور میرے کسٹمر کی دیمانڈ بھی یہی تھی کہ بھئی اس کے ساتھ مجھے فل سلیوز نہیں چاہیے میڈ سیزن ہے تو اب بھی بہت زیادہ سردی نہیں آئی تو آپ کیا کریں آپ میرے اس فوق کے ساتھ ہاف سلیوز اٹیچ کر دیں اس لئے میں نے اس کے ساتھ ہاف سلیو اٹیچ کیے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے پیٹرن کی ویڈیو میں جلد اس جلد آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے جناب مجھے دیجئے اجازت ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے کہ دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ موسیقی